اسلام علیکم فرینز ویلکم بیک ٹو نیستور ایکشن آج ہم جس ویڈیو پہ رکھ کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے انڈیا ویسس پاکستان رمضان فوڈ پرائس کمپیریزن دیکھتے ہیں کہ ہماری پرائسز میں کیا مجھے ہاں فرق تو بہت زیادہ ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پہ تو یار بہت زیادہ میں گئی چل رہی ہے بہت زیادہ فروٹس تو ایسے ہوئے ہیں کہ ان کو ہاتھ لگانے ہی جرم ہے صحیح ہے آپ کو فائن ہوگا اگر آپ نے ہاتھ لگا لیا تو یقین کر یار جو کیلے رمضان سے ایک دن پہلے ٹو سکسٹی تک تھے یا ٹو ففٹی تک تھے وہ اکدم رمضان اگلے ہی دن چار سو چار سو ربیل ملنے لگ گئے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اس چیز کا کہ بینگا مسلم ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو پرائزز جو ہیں وہ ریڈیوز کر دی جائیں ٹھیک ہے تکہ ہر بندہ کھا سکے پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جب کرسمس آتی ہے تو سیل لگ جاتی ہیں یار ان ساری چیزوں کے پیچھے نا مافیاس بٹھے ہوتے تجھے کیا لگتا ہے کہ لیکن دیکھ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ کرسمس آتی ہیں ان کی سیل لگتی ہیں کوئی بھی تہوار آتا ہے اس کی سیل لگتی ہیں لیکن پاکستان میں میں نے دیکھا کہ یار 98% ہم لوگوں کے ایدر مطلب میجارٹی مسلم کی ہے لیکن اس کے بوجود جب رمضان آئے گا تو فروٹ کی پرائزز انکریس ہو جائیں گی اید آئے گی تو کپڑوں کی پرائزز بڑھ جائیں گی ملوہ ہر چیز میں کمانا ہے فروٹ کی تو ایسے رمضان آئے گا نا تو دیکھ ابھی کوئی بھی فروٹ ہے چاہے سیب ہیں سیب چار سو روپے کلوں ہیں اور ابھی آج کا ریٹ تھا کیلوں کا تین سو ساٹھ تین سو ستر روپے درجن کیا کرے بندہ یار تو پرائزز کا تو فرق بہت زیادہ ہونے والا مجھے اتنا تو آئیڈیا ہے باقی چل کے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کا اوریشنل لنک آپ کو ٹاپ آف دی ڈسکرپشن میں مل جے گا پلیس اس کو چیک آؤٹ کر لی جے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو پلیس پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایک ان کے بٹن کو ضرور پریس کیجے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کا سٹارٹ بہت پرابلم نہیں ہے مہنگئی تو نہیں لگ رہے یہ بہت سستا ہے چچر رمجان میں آپ جو سامان وان خریدتے ہیں ریٹ ویٹ صحیح ہیں ملکل صحیح ہیں یہ سیب کیا ریٹ ہے بھی ایک سو تیس اوپے گلو ایک سو تیس کیا ریٹ ہے بھائی انگور اگر پچاس روپے ساٹھ روپے گلو بھی جھا ہے بج مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے بھائی انگور بتاؤ آلاغ الگ ہاں یہ ستا روپے گلو ہے اور وہ ساٹھ روپے گلو یہ ایک سو تیس اوپے گلو 10 روپے پہو اور یہ لوکی 20 روپے گلو 20 روپے گلو 20 روپے گلو 10 روپے گلو 10 روپے گلو 10 روپے گلو ہم یہ بچوں کو سوٹ بجھ رہی ہیں بچوں کے فراغ بجھے 1500 کے دو 100 کے دو دو اڈا 10 اوپے گا پیس ہے یہ پانچ اوپے گا ہے نمکین سموسا پانچ اوپے گا کیا ریٹ ہے بھائی آپ کے کوئی کم اوم کرنے کہتا ہے تو کم اوم کر دی بھی دیتے ہیں آپ کا کچھن اچھا چل رہا ہے کچھن بہت بڑی ہے چل رہا ہے بجٹ میں آرہا ہے تربوس کا بھی بھاؤ گل کیا بہت اچھا لگ رہا ہے ان لوگ خوش ہے بھائی دو سو چالیس میں ہے یہ والی دو سو ساڑ میں ہے دو سو بیس میں ہے یہ والی دو سو ساڑ میں ہے اچھا کیا کرے تھے آپ آپ کے انڈیا جندہ بات چین مرتبات جیسا کی صاحب بھائی وہاں پر دکھا رہے تھے کہ انگور سولہ سو روپے کلو ہیں پاکستان کے اندر یہاں پر پچاس روپے کلو ہیں تو یہاں پر انگور کھٹے نہیں ہیں وہاں پر انگور کھٹے ہو سکتے ہیں سموسہ وہاں پر ساٹھ روپے کا تھا یہاں پر جس بھی مرکیٹ آپ جاؤں تو لوگ روئیں گے آپ دیکھ رہے ہیں نیسن ٹاک آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ریکویسٹ آئی تھے کہ جو رمجان میں سوپنگ یہاں پر چلتی ہے لوگ سامان کھائیدتے ہیں کھانے والا ان کا پرائز بتائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے دام بڑے یا نہیں بڑے ہیں اسی ٹاپک کو آج ہم کور کرنے کے لیے آ چکے ہیں یہاں پر یہ بہت بڑی ایک مارکٹ ہے یہاں پر لوگ سامان کھائیدنے کے لیے آتے ہیں چھوٹا سا سیٹی ہے بارہ بانکی وہیں کے مارکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو دکانے ہیں سب ہندو مسلم مکس دکانے ہیں یہاں پر جو یہ سمائے مین سوپنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں لوگ کچھ ازا تر مسلم آ رہے ہیں کیونکہ یہ سمائے اید آنے والی رمجان چل رہے ہیں کیا بیچ رہے ہو بھائی آپ کپڑے بھیج رہے ہیں کیا ریٹ یہ کتنے روپے پچھتتر روپے یہ دیڑھ سوکی ہے اور یہ جین یہ بھی دیڑھ سوکی ہے تو اس میں کچھ کم ہم کرتے ہو کہ جو فکس ریٹ ہوتا ہے وہی فکس ہے دس پانچ پہ ادھر دور ہو جاتا ہے پانچ روپے کم تو ابھی اید کے لوگ کپڑے کھائیدنے لگے ہیں کی تھوڑا سا ٹائم لیں گے بھی اور بندہ رمجان کے بعد ہی ہوگا چھتے ہیں کیلنے لگے سے بھی یہ ہیا گیا اچھا ہے alleged بھی ایدھر آؤ ایدھر بھیا پناہ یہ دیڑھا کہ پانچ 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 کھلیں دیڑھردی کپیتہ کیلو یہ خاصی روپے گہ چالیس روپے گلو چالیس روپے گلو اس دعوتی کیا بات ہے خب Governor سب سے مزے کی بات ہے نہیں نہیں سب ٹھیک ہے اچھا ادھر پوچھ رہتے ہیں سب ٹھیک ہے ادھر تو آئیں تو بھائی کیا ریٹ دے رہے ہو آپ کے 20 رو بھائی 40 ماہ خربوزہ خربوزہ ہے نا یہ آپ پپیتہ کیا ریٹ دے 40 رو بھائی 40 رو بھائی خجور 200 رو بھائی 240 ماہ اور یہ 120 میں 120 میں یہ مہنگای جو رمجان میں پہلے تھی اس سے بڑھی تو نہیں زیادہ فائدہ تو نہیں لے نہیں نہیں مہنگا تو نہیں 20 رو بھائی میں کتربوز مل لہا 20 رو بھائی میں چاچو کسی عالم آپ بتائیے باقی ساری عوام کے اس سے زیادہ مہنگای رمجان میں تو نہیں صحیح ہے ٹھیک دھنی کیا آلہ بھائی جان ہاں بھائی جان کیا ریٹ ہے بتاؤ کچھ یہ سرمال جو ہے پندہ رو بھائی کی پندہ رو بھائی کا یہ کواب جو ہے دس اوقات ہے یہ کیا ریٹ ہے یہ جو ہے بیس اوقات ہے ایک پیس ہے ادھر آدھر آدھر آپ پکورے ساموسہ یہ سولہ رو بھائی کی سو گرام ہے ایک سو سار دل یہ بھی ایک سو سار دل یہ بھی سو سار دل یہ دس اوقات ہے یہ پانچ وہ نمکین ساموسہ پانچ اوقات نمکین لو او چاہے میٹھا ملو سب ایک ریٹ ہے اچھا وہ جو رکھے ہوئے بریٹ شاہی ٹکڑا جو ہے پچاس روپے پچاس روپے تو لوگ خرید رہے ہیں کوئی دکت ریٹوٹ اچھا صحیح ہے ادھر دیکھیں ریٹوٹ صحیح ہے پانچ روپے سموصہ صحیح لگ رہا ہے کہ اس میں دو چار روپے زیادہ لے رہے ہیں دو چار روپے زیادہ لے رہے ہیں ریٹوٹ نہیں بڑھا رمجان کے پہلے وہی ریٹ ہے اس میں جو ایک کمی بیش آ جاتا ہے یہ تھوڑا اچھا جو ہے مہینہ ہے اس میں لوگ دانوان کرتے ہیں تھوڑا بہت اپنی طرف سے اپنی طرف سے بھی کریں لوگ جو ہے اس کا جو ہے کیا ریٹ ہے بتاؤ آپ یہ بتاؤ یہ کیا ریٹ خجور 300 روپے میں بگری مارکیٹ میں کیمیا گولڈ 300 روپے کلو بگری ہے یہ 240 روپے میں بک رہا ہے اور یہ والی جو آپ دے رہے ہیں کیا ریٹ ہے بربری خجور 120 روپے بربری یہ جو پرائیس بتا رہے ہیں اس میں تھوڑا بہت کم بھی کر دیتے ہو کہ منلوب بس جو بتا دس پانچ روپے کم ہو جاتا ہے یہ جو کچھ اس منلوب یہ تلنے والے سامان ہے پاپڑو اپل ٹائپ میں یہ تھوڑا بتانا کیا پرائیس میں یہ ساٹھ روپے میں ساٹھ سے پچپن ساٹھ روپے میں پچپن روپے کلو دے دیتے ہیں بچپن روپے کلو کلو کے دلچھے فاسے آتے ہیں یہ چائنا پاپڑ یہ چائنا پاپڑ آپ کو بلے گا ستر روپے کلو آس بچپن روپے کلو آس ہمارے لیے تو ہمارا سب سے پیارا ہندوستان ہے لیکن ہم کسی دیش کو کیوں اتنا برا گھائیں گے چلیے اور پورستیج اچھا بھی یہ بتائیے سامانوان کھریدتے ہیں سب آرام سے کام چل جاتا ہے کوئی دکت ہوتی ہے کوئی دکت ہوتی ہے اللہ بارام سے لے جاتے ہیں کھانا پانی سب مرس تل لہا ہے کوئی پرابلم آپ بتائیے اچھا کوئی پرابلم نہیں ہے مہنگیت نہیں لگ رہے بہت سستا ہے بہت سستا ہے سب آئیے دیکھتے ہیں آگے چیزیں اگل بھگل میں بھی کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ یہ پیاج والے بھائی صاحب ہیں پیاج سستا ہے پیاج ستا ہے پیاج ستا ہے پیاج ستا ہے پیاج بہت سمیں بلکل صحیح ریٹ سے چل رہا ہے ہر مسلم کے لیے ہر انسان کے لیے جو چیزیں سستی ہوتی ہے وہ فار بیٹر ہوتی ہے آپ کا کچھن اچھا چل رہا ہے بہت بڑی چل رہا ہے بجٹ میں آ رہا ہے تربوس کا بھی بھاؤ گر گیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ بتائیے بھئیہ پیانچ کریڑ بھائی کلو کچھ کم کرتے کو زیادہ لیتا ہے مان لو دو چار کلو پانچ کلو لے گا تو ستر بھائی کی پانچ کلو ستر بھائی کی پانچ کلو اس میں آلو کا بھاؤ بھی بہت اچھا چل رہا ہے پاکر کچھلی بھی بنائیے اور ساتھ ساتھ میں گھر میں اپنے سا پورے فیملی کے ساتھ کھائیے مسجد بھی بھیجوائیے بہت زیادہ مانگیں کیا ریٹ ہے بھائی یہ جو آپ دے رہے ہو 140 روپے میں اگر کچھ کم زیادہ کوئی کہتا ہے تو کر دیتے ہو 140 روپے کے لوگ دے رہتے ہو آپ بھائی کیا بیت رہا ہے بھائی یہ کیسے دے رہا ہے بھائی تیس کا ڈائی سو بھائی ایک سو چالیس روپے گلو یہ دس کے ایک دس روپے جی اور یہ ساڈ روپے کی دائی سو گرام پچاس روپے کا ایک اس کو کہتے ہیں شاہی پیس شاہی پیس شاہی پیس اس پہ کریم لگی ہوئی تھی کریم لگی ہوئی تھی اور یہ رمجان شریف میں بہت بکتا ہے یہ یہ سموسا میٹھا سموسا اس کو کہتا ہے کتنے روپے یہ دس روپے یہ دو ہیں پانچ روپے کا ایک ہے اندر خویا ہے خویا ہے کھانے بھی دماز لگتا ہے کتنے روپے کیلو یہ 20 روپے پاو اور یہ لوکی 20 روپے کیلو اور بہنگان 20 روپے کیلو 20 روپے کیلو یہ پندرہ روپے کا ہے پندرہ بیس پندرہ بیس پندرہ بیس روپے یہ دھنیا پندرہ دھائی سو تیس کی دھائی سو تماللہ بڑی ہا چل رہا ہے لوگ خائد رہے ہیں کوئی بہت مہنگی بھنگی تو چیزیں نہیں لگ رہے ہیں مہنگی کہاں ہے دس روپے کیلو دس روپے کیلو 10 روپے کیلو لگ بگ ایک کلو ہو جاتا ہوگا 10 روپے میں زہدہ ہی اور مولی کیس پندرہ بیس کی پانچ اور وہ جو آپ یہ بتا رہے ہو ایک کلو چکندر سو کا دوی کلو انار تو بڑی ہا انار ہے سو کا تین کلو آپ لے رہے ہیں بڑی ہا لے رہے ہیں بڑی ہا لگ رہے ہیں بھر آپ دیکھیں تو صحیح لگ رہے ہیں باقی جب لے جانگے کھولیں گے تب پتہ دلے گا اب یہ وہاں دے پتہ دلے گا کیا ریٹ ہے بھا ینگور یہ سب سے مزے گئے 50 روپے کیلو بھی گھرا ہے بڑی مارکیٹ میں 50 روپے کیلو بھی آپ دینے تککا مگر دوسرے بھراتا ہے کوئی مان لیجے باقی آپ 60 روپے پرائز سندر خانی ٹھیک 50 روپے کیلو بھراتا ہے بھراتا ہے یہ بھراتا ہے یہ مہنگا یہ سستہ ہے کیوں ہو اس کا ملکہ کالا ہے نہیں وہ کالا ہے اور وہ اس سے مہنگا بھی آتا ہے ایک بات بتائیے کیل لگ بھاک آپ یہ بتائیے کہ کتنے سال سے آپ فروٹس بیچ رہے ہیں ہم بیچ رہے ہیں ہم بیچ رہے ہیں ہوگے دس سال 10-12 سال تب سے اب تک سب سے مہنگا کس ریٹ میں بکا ہے اسی لمبے والی ہاں بس میکسیمم اگر آج آپ وہی سندر خانے ہیں اپنی دس سال کی جنری میں بیچے ہیں جب سے آپ بید رہے ہیں تب تو اسی روپے کیلو انگور بیچے ہیں بھر بس اکری ہے اسی سو آپ بتائیے ہم نے ادھر پوچھے اچھا یہ کیا ریٹ ہے بتاؤ یہ تیس ماہ ارے ادھار آو ہے دیس روپے کا دانہ دیس روپے دیس روپے کیلو یہ سٹووری ملے اگر جو لگایا تھے خربوجہ دے رہے تھے بیس روپے کیلو دو نمبر مال ہے یہ کیا ریٹ ہے آپ یہ چالیس یہ سائی جواب ہے آپ بی بی اے کیا ریٹ دے رہے ہوں یہ سائی جواب ہے ساٹھ روپے کیلو جی ساٹھ روپے کیلو پچاس ساٹھ روپے چل رہا ہے ملے بابو کا بابو کا ملہ بیاں کھرید رہے ہو کچھ اچھے سکرید رہے ہو میں کوئی دیکھن نہیں ہے چچا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے آپ چکن سپیسلسٹ ہیں مان لیجیے چکن سپیسلسٹ کیا ریٹ ہے بھئی آپ کے ہاں ایک سو ساتھ کوئی کم اوم کرنے کہتا ہے تو کم اوم کر دیں اندرت اگریمنٹ چار سو کیا جو ہے بھائی جان ریٹ چل رہا ہے اس میں خجور کا خجی سب سے زیادہ ہم کو لگتا رمجان میں لوگ یوچ کرتے ہیں آج ہی کے ٹائم میں ملکہاں ملکہاں یہ ملکہاں بھائی ملکہاں بھائی کیلو کیا ملکہاں یہ کچھ پکی خجور ہے یہ سالہ تین دو روپے کلو ہے تو یہ جو ہے اس میں کچھ کم کرتے ہو کہ بجو بتا دیے پھیکٹ مالک کم کر دیتے ہیں دس روپے بیس روپے کلو کم کر دیتے ہیں بڑھیا سے آپ کے رمجان چل رہے ہیں آجی کے دن جادہ جمعہ کے دن جادہ بکتی ہے خجور باقی آن آن دن میں نہیں جادہ بکتی ہے تو ابھی جو ہے لوگ اچھا کانسا سوپنگ کر رہے ہیں سوپنگ کرنے خجور لے جا رہے ہیں روزہ کھولے کے لیے خجور ایسا کرتے ہوں گے ایک کلو لے جاتے ہوں گے دو کلو تو پھر ساتھ آٹھ دن چل جاتے ہیں ایک ہفتہ چلاتے ہیں بھائی جان کیسا چلتے ہیں بہت اچھے چلتے ہیں چچار رمجان میں آپ جو سامان ومان خریدتے ہیں ریٹ ویڈ صحیح ہے بلکل صحیح ہے سب تو یہ سیب کیا ریٹ ہے بھائی ایک سو تیس کچھ کم وم کر دیتے ہو کہ بس جو ہے فکس آخری ایک سو تیس بھیا چار سو ریٹ بتا سکتے ہیں پی لے ملا جو حرس سیب ہے وڈ دو سو اسی ہے ملاب آگر اس میں سے آپ کے پاس جو آئٹم ہے اچھا وہ والا کیا ریٹ تو آپ اس طریقے دیکھ سکتے ہیں کہ ملاب جو ریٹ ابھی چل رہے ہیں اچھا یہ بتائیے جو ریٹ رمجان سے پہلے تھے وہی ہے کہ تھوڑا بہت بڑھا گیا ہے وہی ریٹ ہے بھائی بڑھا رمجان چل لیں آپ بڑھا ایک دم خریداری وغیرہ کر رہے ہیں کاریٹ دے رہو بھائی یہ چیز ہے میرچی ملاب دس روپے دھائیسو گرام آپ کا کچھن بڑھا چل لیں بڑھا چل لیں ضرورت لیں ملوک خرید رہا ہے کوئی یہ تُنیوں کہتا ہے بہت مہنگا ہے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں آرام سے لیں گے اس کا پہ کچھ خرچ اور چل لیں ہاں کیا ریٹ ہے بھائی بتاؤ اللہ یہ ستو روپے گیلو ہے اور وہ ساٹھ روپے گیلو یہ ساٹھ روپے گیلو یہ بھی ساٹھ روپے گیلو کچھ ساٹھ روپے گیلو پاس کلر علاق ہے پرائیس لاگ بھا لگ بھگ سیم ہے وہ جو ڈبوں میں رکھے ہوئے کوئی مہنگی والی چیز ہے کیا یہ دیڑھ سو روپے ہوگا یہ دیڑھ سو روپے ہوگا اور یہ ایک سو تیس روپے ہوگا ہے مان لو اس میں اس میں کیا انتر ہے اس میں مہین ہوتی اور یہ بنارسی ہوتی ہے بنارسی ہوتی ہے اور اس کا کلر چینج ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سی اس طرح ہوتا ہے یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ بارگنگ چل رہی ہے کیا ریٹ بتا رہے ہیں آرے وہ بتا رہے ہیں ساڑھ ہے ساڑھ میں ہم پچپن کے بول ہے پانچ روپے کم کرا کے بہت ہے ہم بچوں کے بڑھوں کے سب پرائس کیا ہوتی مال لوگ کو آتا ہے تو مینمم ملک کتنے روپے کرے تو کم سے کم کم سے کم سالے تین سو چار سو پانچو بس اید والے ایٹم چلدہ ہے اید کی لوگ شاپنگ کر رہے ہیں ملک آر ہے خرید رہے ہیں آپ اید کے لئے بچوں کپڑے خائدنے ہیں تو مہنگے دے رہے ہیں کہ سستے دے رہے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں تو آپ ملک تھاڑے تین سو سے لے کے پانچو تک آپ دے رہے ہیں ساکھ آٹھ سو تک ہجار تک مزید کہ لوگوں نے نا کسی نے زیادہ افستر نہیں کہا کہ یار بہت مہنگ ہے یہ وہ اینکر کو دیکھ کے نا بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں نا ماں منم پرائز مانگے چلیے تین سو سے اسٹارٹنگ ہے تو لوگ ابھی سے شاپنگ چالو کر چکے ہیں ہید کی کنی ابھی سٹارٹنگ ہو چکی ہے اب سے مانگی چلیے بمپر شالک چالو ہے ڈیلی پڑے کی جو بڑتا سسنے کافی جیدہ ماتیں دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہے تو یہ ابھی کا پیٹ ٹائم ہے کہ دوپہر میں پیٹ ٹائم نکل جو گا یہ مانگی چلیے ڈاون ٹائم ہے ڈاون ٹائم ڈاون ٹائم بیٹھا ہوئے ہیں کیا نام ہے گفران کیا بیٹھ رہا ہے ہم یہ بچوں کے بچوں کے دو دو اٹھم تو لوگ آرام سے لیتے ہیں آرام سے لیتے ہیں دے نہیں پاتے مکم لوگ آجاتے ہیں اچھا لوگ یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ بہت مہنگا ہے اور یہ ان کو آرام دیتا ہے گرمی کا ایڈم ہے گرمی کا اگلے ہفتے سے کنا چل ہو جائے گا اچھا کیا شاپنگ کرنے آیا بچوں کے لیے کپڑا کھائی درے ہوگا کورتے کپڑا لینا ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا تھا میں نے آپ لوگوں کو ریٹ دکھا دیئے یہاں پر کوئی مہنگای نہیں بڑھی ہے نا رمجان کے پہلے انہ آباد میں اس میں کوئی جو ہے پرائز میں ڈیفرنسل نہیں آیا ہے جیسا کہ وہاں پر دکھا رہے تھے کہ انگور سولہ سو روپے کلو ہے پاکستان کے اندر یہاں پر پچاہ روپے کلو ہے تو یہاں پر انگور کھٹے نہیں ہیں وہاں پر انگور کھٹے ہو سکتے ہیں سموسہ وہاں پر ساٹھ روپے کا تھا یہاں پر پانچ روپے کا ہے پرائز کا اگر ہم بات کرے کہ وہاں کی کرنسی یہاں کی کرنسی میں ایک روپے بھارت کا وہاں کا تین روپے ہوگا تو اس سب کلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کے کرنسی میں یہاں پر پہش کی ہے اور ہمارے ہیں گور 150 ۔ جن Auron angoиях سانمین ہے pegar بیچھ رہے ہیں ہیں ان سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں تھوڑا سا پہلچ میں شعریف خفید کرتے ہیں کرنسی میں بالکر دکے پر م marginalized دنسی میں بڑا 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 روپے ہو دوم مطلب ہو جائے میں پہنچا ہوں رول نکال کے دکھانا یہ کنے کا دیکھتے ہیں 15 رفے 15 رفے 15 رفے چومین چومین دس بارہ دن کے اندر سے رمجان چال ہوئے ہیں بھائی ہمارے یہاں پہ کراچی لوگ ایسے بولتے ہیں یہاں پہ آتے لوگ کھاتے ہیں روزہ ہو جائے لئے سب لے کے جاتے ہیں دوستو دیکھیں لیجئے ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے بھائی صاحب موموچ کے بارے بتا دو بھائی موموچ بتا موموچ بیس کے چھے بیس کے چھے موموچ مل جائیں گے اور بیس روپے برگر مل جائے گا لگ بک پندرہ سے بیس روپے کے آس پاس میں چیزیں آپ کو اس ٹھیلے کے اوپر مل جائیں گے یہ ہے ریٹ بھارت کے آپ پاکستان کے لوگ سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اور یہاں پر کتنے ڈیفرنسز ہیں دوستو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکسر میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیباد جائے ہن جائے بھارت چل تو بتا ابھی اس رمضان میں تُو نے ایکسپیرینس کی ہے کہ رمضان سے پہلے اور بات میں کتنا ڈیفرنس پڑھا میں نے سٹارڈوں پڑھا تھا کتنا ہے کیلے کا اور اس کا ڈبل واقعی وہ زیادتی کرتے ہیں اور ابھی تجھے پتا ہے نا جو جو ہے کراچی کا اس نے بھی پورے پاکستان سے اپیل کیا کہ آپ بائیکارڈ کر دو اس کے بیجے سے ریٹس کم ہوں گے بھی آپ بائیکارڈ کر دو سکتے ہیں میں بیچ رہا ہے آپ نہ لو یار فروڈ کے بغیر بھی وہ بات وہ ٹھیک کر رہا نا وہ جب روزہ افتار کرتا ہے خود بھی بتا رہا تھا ریکارڈنگ کر کے کہ یار کچھ فرق پڑ جے گا میں نہیں کھاؤں گا فروڈ میں افتار کر لوں گا پانی پی لوں گا اس کے بعد کھانا کھالوں گا روٹی سالن جو بھی ہوگا کھالوں گا نہ کھو فروڈ یار تین دن بھی بائیک آٹ کرو نا فروڈ ایسی چیز ہے جو خراب ہوتی ہے تو وہ خود اس کے ریٹس جو ہیں وہ ڈاؤن ہوں گے لیکن ادھر بھیڑ لگی ہوتی ہے ہر فروڈ کے وہ ٹھیلے پر رش لگی بھی ہوتی ہے لوگ لیتے ہیں اب زیر سے بات ہے جو امیر بندہ ہے وہ تو لے لے گا تیرے جیسے تو لے لیں گے میرے جیسے کیا کریں گے واقعی تم تو کھاتی نہیں ہے فروڈ تم تو فروڈ چارٹ میں یہ بھی دیکھتے ہوگی کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے لیکن ہم کیا کریں بچارے ظلم ہے ظلم ہے ان گریبوں پر مظاہر نہیں کہہ رہا لیکن واقعی بہت زیادہ لڑتے ہیں ابھی تربوز ٹارٹ ہویا مجھے ویسے سیریسلی جو سمرس کے فروٹس ہیں ان میں آم کینگ ہے وہ تو مجھے بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اس کے علاوہ جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ تربوز اچھا لگتا ہے ایک بڑا تربوز لو اس دفعہ میں بناؤں گا وہ محبت والا شربت دیکھوں گا اس کا کیا ٹیسل ہاں نا وہ کیا ہے میں ویسے سمودیز ہوگا رہا تو ٹرائے کرتا ہوں مجھ تو بہت اچھا لکھتا ہے سمپل تو ہے وہ دودھ میں ڈال دیا بس وہ روح افضہ ڈال دیا اور ساتھ وہ ڈال دیا اپنا محبت پھوڑی محبت ڈال دی بیچ میں اور بن گیا محبت والا شربت ویسے کہتے ہوتے تھے کہ دودھ اور جو تربوز ہے وہ ساتھ میں نہیں کرنا چاہیے نہیں پانی کا بھولتے ہیں پانی کے ساتھ تربوز کھا کے پانی نہ پیو حالانکہ اس میں سارا پانی ہی ہوتا ہے لیکن نہیں کوئی ہوتا ہوگا ریاکشن ہی آتا ہے ایسی ریاکشن ہوتا ہے کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے بہرحال کافی زیادہ مطلب یہ جان کے خوشی ہوئی ہے یہاں پہ تو آپ کسی کو بھی روڈ پہ چلتے ہوئے انٹرویو کر لو وہ آپ کو بتائے گا کہ یار اتنا زیادہ مشکل ہوگا کہ چنچلانا میری امی میری امی مجھے ہر مہینے کہتی ہیں کہ تُو کی چنچلانا شروع کر تجھے سلک سمجھ جائے کہ چلتا کیسے ہے گزارہ ہوتا کیسے ہے یہ بات واقعی ہماری جو امیہ ہے نا بس میں کہتا ہوں اللہ ان کو زندگی دے لمبی تو یہ جب ہمارے ہاتھوں میں یہ ذمہ داری آئے نا تب ہمیں پتا چلے کہ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کتنے بیس کا سو ہوتا ہے یا وہ ایک اور کعوت ہوتی ہے کہ وہ تو خیر پشتوں میں ہے سنا دے پشتوں میں کچھ پشتوں بھی بولنے والے سن لیں گے یا تیرے سے کعوت سن لیں گے وہ سیکھ جائے گے بلکہ بول دے بول دے یار وہ کہتے ہیں نا سیر نہ سو پکھی گی مطلب کہ ایک کلو سے کتنی بنتی ہیں روڑیاں اچھا انڈیا میں ہوں گے پٹھان کیوں نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے ابھی تو پٹھان مووی آئی ہے پٹھان ہے کیوں نہیں ہے چلو اور کسی کو شارو خان کو تیرے سمجھ آگی ہوگی یہ مابرہ شارو خان تو مجھے بیٹا بات دیکھ رہا صحیح وہ انتظار کرتا ہے ہمارے بلاب کا کہ کب آئے گا نیکسٹ صحیح یار ویسے سوچ یہ جتنے بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں یہ جب اس طرح کی کوئی چھوٹی ان کی یوٹیوبرز کی میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان ہیں لیکن انڈینز بھی جو یوٹیوبرز ہیں ان کی کوئی ویڈیوز دیکھ تو لیتے ہوں گے دیکھتے ہیں تو تب ہی وہ دیں وہ جو کچھ یہاں پہ وائرل وہ جیسے وہ ڈانس اس کا وائرل ہوا ہے تو ساروں نے اس پہ ڈانس کی ہے وہ تو بہت زیادہ وائرل ہو گیا تھا تو فرینڈز بارہ بڑی خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ وہاں پہ پرائزز جو ہیں وہ کافی زیادہ ریزنبل ہیں کافی اچھی ہیں اور اس کا رمضان کے اوپر کوئی امپیکٹ یہ نہیں پڑا کہ اس کی جو ہے وہ رمضان کی وجہ سے پرائزز زیادہ کر دی ہوں ادھر تو آئے دن ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو فروٹس کی سبزیوں کی پرائزز بڑھ جاتی ہیں ٹماتر کی جو چیزیں ہیں نا لیمو لیمو خاص لیمو ایسی چیزیں جو شربت میں ڈلتی ہیں نا تو ایک روزہ پہلے اس کی پرائز اور ہوگی تین گناہ بڑھ جائے گی ایک دم رمضان میں پیاز ہوگیا ٹوماتر ہوگیا سیم یہی چیز ہے تو کافی زیادہ یار ان چیزوں کا وہ ہے یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پرائزز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو فرنڈز یہ تھا کمپیرزن ایک چھوٹا سا کمپیرزن گیا تھا انڈیا کی تو انہوں نے بتا دی پاکستان کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں انڈیا ہم سے کافی زیادہ بیٹر ہے تو آپ لوگوں کو کیسے لگی ویڈیو ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سب سے لائک پہ دیں بہل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئے والے ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پوچھیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیا